اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو اینا ایدر ویڈیو ایمازون ڈیلیوری کے حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو ہے جس میں میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ویکنسیز آئی ہیں وہ شیئر کروں گا اور اس میں یہ بھی آپ دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کم از کم آپ نے جو تین منت کام کیا اور آپ کو ڈیلیوری کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور جو لائسنس آپ کے پاس ہے اس کو کم از کم چھے منت ہونے چاہیے کچھ تھوڑی بہتی لوکیشن کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو جو ساری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ساتھ جو شیئر کرنے والا ہوں سپیشلی ایسے میرے بھائی جن کے پاس جو اپنی خود کی گاڑی ہے اپنا خود کا ویزا ہے یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو ایسے صرف ڈرائیور کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس جاپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے جو ڈائریکٹی ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کا ورڈس اپ نمبر مل جائے گا اور وہ ہی لوگ ٹھیک ہے ورڈس اپ کر سکتے ہیں جن کے پاس اپنی گاڑی ہے اور اپنا گیزا ہے تو جو آپ کی ساری ڈیٹیل میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور کانلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اس طرح کی مزید ویڈیو اگر آپ جب فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے آپ دوستوں کو پتا ہے کہ شہریر بھائی کے ساتھ میں نے کافی ویڈیوز بنائی تھی ایمازون کے حوالے سے لیکن وہ اس میں ٹھیک ہے ایز ای ڈرائیور کام کرتے تھے اس کی ساری ڈیٹیل بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے میں خوشش کروں گا کہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایز ای ڈرائیور کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ساری چیزوں کا پتا چل جائے گا جس سب سے پہلے تو آپ کے پاس اپنا خود کا ویزا ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنی گاڑی ہونی چاہیے گاڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس سیون سیٹر ہے جس طرح ایچ وان ہے ٹھیک ہے ٹوئیٹا کی کوئی بھی گاڑی ہے ٹوئیٹا پریویا ہے چانسز ہیں کہ وہ جاب مل جائے گی اس کے بعد ٹھیک ہے کم از کم آپ کا جو ہے تین منت کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ڈیلیوری کے کام میں اور آپ کا جو لائسنس ہے اس کو کم از کم چھے منت ہوئے ہونے چاہیے کہ جب سے آپ نے یہ لائسنس لیا ہے تو چھے منت کا پیریڈ ہو جانا چاہیے یہاں پر آپ کی ٹھیک ہے کمیونکیشن سکیل اچھی ہونی چاہیے تھوڑی سا انگلیش آپ کو آنی چاہیے اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی جو ارننگ ہے کم از کم پرڈے میں دو سو تیس درم تک ہو سکتی ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہوگی جس میں آپ کا پیٹرول ہوگا مینٹیننس ہوگا ایوریٹنگ ٹھیک ہے وہ آپ کا ہی ہوگا کمپنی صرف آپ کو ٹھیک ہے دو سو تیس درم دے گی پرڈے کے حساب سے ابھی دیکھیں اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو انٹرویو کے لیے کال آتی ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر کمپنی آپ کو ہائر کر لیتی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے پاسپورٹ ان کے سپاس رکھنا پڑے اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے دیکھیں جو بھی کمپنی آپ کو ڈیلیوری کا کام دیتی ہے زیادی سے بعد انہوں نے اپنا سٹف دینا ہوتا ہے ڈیلیوری کرنے کے لیے اور وہ ٹھیک ہے کافی ایکسپنسیف سٹف ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا جو ویزا ہوتا ہے بیسکلی اس کمپنی کا نہیں ہوتا آپ کا خود کا اپنا ویزا ہوتا ہے خود کے اپنی گاڑی ہوتی ہے کل کوئی ایشو ہو جائے تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے ذریعے ٹھیک ہے وہ ان کو پتا ہو کہ اس آدمی کا پاسپورٹ میرے پاس ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اثر وائز کوئی بھی کمپنی ٹھیک ہے آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی یوئی لاکھ کے مطابق تو اگر آپ نے ٹھیک ہے اس طرح کی کمپنی میں کام کرنا ہے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی اپنا ویزا ہے کمپنی اگر آپ کو ہائر کر لیتی ہے تو آپ کو اپنا پاسپورٹ بھی دینا پڑے گا ابھی دیکھیں جب آپ اس کمپنی میں تقریباً سکس تازوں فائیو ہنڈرڈ کے ساپ سے آپ کی سیلوی بن جاتی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کا میکسیمم جو خرچہ آ سکتا ہے نا وہ دو ہزار درم تک آ سکتا ہے جس میں مینٹینس بھی ہو سکتی ہے اور فیول کے ایکسپنسز ہو سکتی ہیں تو کم از کم سالے ہی چار ہزار درم آپ کو بچ سکتا ہے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے موسی جو کمپنیز ہوتی ہیں اسی طریقے سے زیادہ تر کام کرواتی ہیں لیکن اگر آپ جو ایز ایمیزون میں ڈرائیور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ڈیفرنٹ کونٹیکٹر سے آپ کو ٹھیک ہے کونٹیکٹ کرنا ہوگا جیسے میرے پاس ان کا بھی کوئی کونٹیکٹ نمبر ہوگا انشاءاللہ میں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیرت کروں گا کیونکہ جو کونٹیکٹر کا نمبر ہوتا ہے اتنا جو ہے آسان نہیں ہوتا جھونڈنا تو آپ کو باقاعدہ وہاں پر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے جو بھی ایمیزون میں بائی کام کرتے ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن ان سے ملتی ہے تو آپ کسی بھی ایمیزون ڈرائیور سے ٹھیک ہے پوچھیں کہ آپ نے ٹھیک ہے اس کامپنی کو کس طرح جوائن کیا تو کونٹیکٹر کا نمبر کیسے ملا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ دوستوں کو بتا دوں گا اور اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں اس کے اوپر بھی میں مزید ویڈیو بناوں تاکہ آپ دوستوں کی ہیلپ ہو سکے دیکھیں اگر آپ جو اس جاب کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں اور آپ کو ہائر کر لیے جاتا ہے تو ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو ہے اس جاب کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی پیمنٹ نہیں کرنی دیکھیں جب آپ اپنی گاڑی کو کسی کامپنی میں لگا دیتے ہیں تو کم از کم چار ہزار درم آپ کو اس میں آسانی سے بجھ جاتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے خود ہی ڈرائیونگ کرنی ہے تو جس کی وجہ سے کم از کم آرام سے آپ کو جس سارے چار ہزار درم بجھ سکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی اماؤنٹ ہے تو آپ جو ہے کوئی بھی گاڑی ٹھیک ہے اس میں لے کر جا سکتے ہیں کمپنی کی جو رکوائرمنٹس ہیں اس حساب سے آپ ساری چیزیں چیک کریں جب آپ جو اس جاب کا وزٹ کریں گے تو آپ کو جس ساری ڈیٹیل وہاں پر مل جائے گی کہ کون کون سی گاڑی ہونی چاہیے جو بھی گاڑیاں ان کا سارے اس کے سارے نام جو وہاں پر منشن کیے گئے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی جو کہ ڈرائیور حضرات ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سیون سیٹر گاڑی ہوتی ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہے اس طرح کی جوب کر سکتے ہیں اور ایز ای پار ٹائم بھی اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں ایک مند دو مند کے لیے تو آپ جو ہے اس میں ٹھیک ہے اچھی خاصی اندنگ کر سکتے ہیں اور بعد میں اپنا جو خود کا کام اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ وہ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ جن بھائیوں کے پاس سیسٹر کی اپرچونٹی ہے وہ اس کو آویل کر سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنی ہی ہوپفلی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے ہوگی اس کے علاوہ پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن آپ دوستوں کے مائنڈ میں ہو تو کائنلی کومنس سیکشن میں میچ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اچھے لگے تو لازمی لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے